اسلام علیکم ایوریون اور الحمدللہ کہ ہم چیڈ جی پی ٹی کی سیریز کے لیکچر نمبر چھے تک پہنچ گئے اور ہمارا وعدہ تھا کہ ہم چار ویڈیوز کریں گے جن کے اندر ہم آپ کو جی پی ٹی کے بارے میں بیسکس بھی بتائیں گے ٹیک سائیڈ بھی بتائیں گے تھوڑا اے پی آئی کے بارے میں انٹرڈکشن دیں گے اور سکھائیں گے کہ ایک عام بندہ نون ٹیکنیکل بندہ جی پی ٹی سے یوسفل انفرمیشن کیسے دے سکتا ہے اور جو ٹیکنیکل بندہ ہے وہ اس کی ایپی آئیز کو یوس کر کے نئے پروڈٹس کریٹ کر کے لاکھوں ڈالر کیسے کما سکتا ہے اس میں میں نے سٹارٹ میں آپ کو ایک اپلیکیشن دکھائی تھی سینٹیمنٹ انیلائزر ایک اپلیکیشن تھی جس کے فنکشن یہی تھا کہ آپ اس میں کچھ بھی اس کو دیں گے انفرمیشن ٹائپ کریں گے تو اس سسٹم بتائے گا کہ یہ پوزیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے وہ ایک ایگزیمپل تھی کہ کوڈ کیسے کرنا ہے ایپی آئی سے بات کیسے کرنی ہے اپنی اپلیکیشن میں یوس کیسے کرنا ہے موڈلز کو ہم نے کہا تھا کہ اس اپلیکیشن کی کوڈنگ سائٹ تک آپ کو لے کے جائیں گے تو آج اسی سلسلے میں ویڈاوٹ بیسٹنگ اینی سیکنڈ ڈاکٹر شیراز صاحب میرے ساتھ ہیں انہوں نے آپ کو وہ اپلیکیشن کی کوڈنگ سائٹ دکھانی ہے آپ نے اس میں سے سیکھنا کیا ہے آپ کو صرف اتنا پوائنٹ کلیئر کرنا تھا کہ پاکستانیوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ ان کو کوئی بھی ٹول دیا جائے تو وہ اس ٹول کو استعمال کرنے میں لگ جاتے ہیں اور ریس یہ ہوتی ہے کہ پہلے کون استعمال کرے گا اور بہتر کون استعمال کرے گا مجھے اس سے شکایت نہیں ہے پت اس ریس میں ہم ایک بات دھول جاتے ہیں کہ اس ٹول کو استعمال کر کے نئے ٹول کیسے بنایا جا سکتے ہیں ایک ٹکنالوجی کو یوز کر کے نئے ٹکنالوجی کیسے بنایا جا سکتی ہے انوویشن کیسے کی جا سکتی ہے ہم یہ بھول جاتے ہیں چیٹ جی بی ٹی بہت لوگ یوز کر رہے ہیں اچھا یوز کر رہے ہیں جو برا یوز کر رہے ہیں شاید ان کو بھی کافی فائدہ ہوا ہوگا وہ بھی سیکھ گئے ہوں گے کہ یوز کیسے کرنا ہے لیکن اب ہم اس کی کوڈنگ سائٹ پہ اس لے جا رہا ہوں کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ نارمل کوڈنگ سکلز یوز کر کے پائتن کے اندر آپ ایکسٹر آرڈنری لکھونڈ اور لائف چینجنگ پرادکٹ کیسے بنا سکتے ہیں لائف چینجو ڈاکٹر جوید اقبال صاحب انہوں نے ہمیں یہ انیشیئیٹیو لینے پہ حمد دی ہمیں اور ساتھ ہی آپ کو میں اگین بتاؤں کیونکہ آج کلنا کورس سیلنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے ہمارا تعلق دور دور تک نہ کورس سیلنگ سے ہے نہ کبھی ہوگا انشاءاللہ ہمارا بزنس سوفیر ڈیویلیمنٹ میں کا ہے اے آئی کے اندر ہماری ٹیک کمپنیز ہیں دنیا میں بہت جگہوں پہ تو ہمیں جو پاکستان سے ملا ہمیں جو اللہ نے دیا ہماری بس اتنی کوشش ہے کہ جیسے ٹائم ملتا ہے ہم تھوڑا تھوڑا اویرنس کی صورت میں ایڈوکیشن کی صورت میں اس میڈیم کو یوز کر کے واپس کرتے جائیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور ہم جب سمجھا رہے ہوتے ہیں تو پیچھے کچھ باقی نہیں رہ جاتا میں زیادہ ٹائم آپ لوگوں کا نہیں لوں گا آور ٹو ڈاکٹر شراس جی بالکر تو اس میں ہم نے صرف ایک تھوڑی سی چینج کی ہے اس میں ہم کوڈنگ کے لیے گوگل کو لیب یوز کریں گے کیونکہ میرے ذہن میں آیا تھا کہ اوپن اے اے کی کنفیگریشن ایک مشکل چیز ہے اور ہمارے جو نئے ڈیویلپر بننے کے خواہش مند لوگ ہیں کہیں وہ اس کنفیگریشن سے گھبرانا جائیں سو یہ ایک چینج ہے کہ اب ہم اسے گوگل کو لیب پہ بلکل آسان پلیٹفارم ہے اور اس پر بلکل ایک بیسک سی ہم اے پی آئی کا یوزج کرتے ہیں سینٹیمنٹ اینالائزر کی اپلیکیشن کا کوڈ لکھیں گے اور اگلی بار ہم پھر اس کو ویب اپلیکیشن کی شکل میں کنورٹ کریں گے یہ جب اگلی بار آپ کرتے ہیں نا اور پھر میں بھاول پر جاتا ہوں تو جویسا بٹھا لیتے ہیں مجھے کومنٹ آگیا ہے اگلے لیکچرز کہاں ہیں آپ کے تو انہوں نے اور بھی آگے لے جانا ہے تو آپ ریپ اپ کرتے ہیں اس کو سنٹیمنٹ اینالائزر کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں گوگل کو لیب گوگل کو لیب ایک رن ٹائم ہے جو آپ اپنے کوڈز کی امپلیمنٹیشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں گوگل کو لیب کو چوز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لوکل کمپیوٹر پہ اگر آپ یہ پروگرام چلانا چاہیں گے تو اس کے لیے آپ کو بہت ساری کنفیگریشن کرنی پڑے گی جو کہ ہمارے نون ٹیکنیکل یوزر جو ہیں ان کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے تو یہ چیز زیادہ سے زیادہ آسان کرنے کے لیے ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ انہیں گوگل کو لیب کا انٹرو دے دیا جائے اور اسی میں بلکل بیسک سا سینٹیمنٹ اینالائزر جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دیا جائے سب سے پہلے آپ اپنے براؤزر کے اوپر لکھیں گے kolab.research.google.com یہ آپ کے پاس kolab ہے اب یہاں ہمیں ایک نئی نوٹ بک اپن کریں گے اسے آپ کو ہی نام دے دیں جیسے کہ سینٹیمنٹ اینالائزر سینٹ اینالائز ڈاٹ آئی پائی تھان نوٹ بک اوکے اب اس کے اندر سب سے پہلے جب بھی ہم کوئی پروگرام لکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے پیکجز جو ہیں وہ امپورٹ کرنے پڑتے ہیں جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ہمارا پروگرام چلانے میں اور چونکہ ہم اوپن اے آئی کی اے پی آئی یوز کرنا چاہ رہے ہیں جس کی ہم نے کی بنائی تھی پچھلی ویڈیو میں تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے وہ پیکج انسٹال کرنا پڑے گا اس کو انسٹال کرنے کے لئے آپ شفٹ ون پریس کریں یہ ایکسکلیمیشن سائن ہے یہ ایکسکلیمیشن سائن آپ نے لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے پپ انسٹال اوپن اے آئی اور اس کے بعد آپ نے یہ پلے کا بٹن دبا دینا ہے اب دیکھئے یہ سب سے پہلے یہ ہمیں رن ٹائم ایلوکیٹ ہوگا رن ٹائم ایلوکیٹ کرنے کے بعد ہمیں میموری اور سی پی او ملے گا جس پہ ہمارے پروگرامز چل سکیں گے اب دیکھئے یہ سارے پیکجز ضروری جو ہیں ان کی انسٹالیشن سٹارٹ ہو گئی ہے یہ انسٹالیشن جب کمپلیٹ ہوگی تو اس کے بعد ہم اپنا پروگرام لکھنا شروع کریں گے تو اس کے بعد ہم نے جب یہ انسٹالیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے تو یہ دیکھی اس اوپن اے آئی جو ہے انسٹال ہو چکی اور اب ہم نے ایک کوڈ سیل انٹر کرنا ہے کوڈ پر کلک کریں ہم دو تین کوڈ سیل انٹر کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں مشکل نہ ہو اب سب سے پہلے ہم ضروری امپورٹس کریں گے جیسا کہ میں نے پہلے ارز کیا تھا اپن ای 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 کونفیگ پارسر اس کے بعد ہمیں یہ دوبارہ پلے کا بٹن دوبارہ دیں گے تو ہماری امپورٹ کمپلیٹ ہو جائے گی امپورٹ کرنے کے بعد ہم نے اپنی سب سے پہلے اوپن اے آئی کی کی جو ہے وہ پلیس کرنی ہے اس کوڈ میں آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار ہم نے وہ کی جنریٹ کی تھی یہ کی ہم ایک ویریبل بناتے ہیں اوپن اے آئی ڈاٹ اے پی آئی انڈر سکور کی اور اس میں ہم نے اپنی کی دینی ہوتی آپ چاہیں تو ڈریکٹلی بھی دے سکتے ہیں میں یہ کی پروگرامیٹیکلی دوں گا اور پروگرامیٹیکلی دینا جو ہے وہ زیادہ فیزبل ہوتا ہے کیونکہ اس سے آپ کا سیکرٹ یا آپ کی کی جو ہے وہ سیف رہتی ہے تو آپ چاہیں تو اپنی پریکٹس کے لیے ان دو سنگل کوٹس کے اندر اپنی کی پلیس کر سکتے ہیں لیکن میں اس کے لیے ایک دوسرا طریقہ یوز کروں گا تو میں تیزی سے وہ لکھ دیتا ہوں کیونکہ وہ اتنا ضروری نہیں ہے ہمارے کام کے لیے اوکے جی یہ کوڈ لکھنے کے بعد اچھا اس سے پہلے مجھے ایک کام اور کرنا پڑے گا مجھے اپنی ڈرائیو ماؤنٹ کرنی پڑے گی تو وہ میں کر لیتا ہوں ڈرائیو ڈاٹ ماؤنٹ اوکے جب میں یہ کوڈ چلا ہوں گا تو میرے رن ٹائم کو میری گوگل ڈرائیو کی ایکسس مل جائے گی یہ رن ٹائم نے پرمیشن مانگی کہ مجھے کنیکٹ ہونے آپ کی گوگل ڈرائیو سے میں اسے کنیکٹ کر دیتا ہوں کنیکٹ کرنے کے بعد میں وہ اپنا لاغن ڈیوز کر لیتا ہوں جس کی میں نے ایکسس دینی ہے اسے الاؤ کر دیتا ہوں اور اب میرا یہ رن ٹائم میری گوگل ڈرائیو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اوکے اس کے بعد ہم کی ریڈ کرتے ہیں اب ہم ایک فنکشن بنائیں گے جس میں ہم چیٹ جی پی ٹی کو کہیں گے کہ وہ ہم سے ٹیکسٹ لے اور اس ٹیکسٹ کی بیس پہ ہمیں سنٹیمنٹ دے دے تو میں یہ فنکشن لکھ رہا ہوں پھر میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں سب سے پہلے یہ ہم انپٹ لی ہم نے پرومپٹ اس کے بعد ہم نے یہ پرومپٹ ایڈ کیا اور ساتھ چیٹ جی پی ٹی کو کہا کہ وہ اس گیون جو بھی پرومپٹ آئے اس میں سے سنٹیمنٹ انالائز کریں اس کے بعد یہاں ہم ایکچولی ای پی آئی یوز کر رہے ہیں openai.chat.completion.create یہ وہ طریقہ ہے جس کے تھرو ہم چیٹ جی پی ٹی سے بات کرتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں یہ وہ موڈل ہے جس سے ہم نے بات کرنی ہے یعنی کہ چیٹ جی پی ٹی اس دروازے کے پیچھے ہمیں ملے گا یہ جو دروازہ ہے یہ وہ ای پی آئی یا انڈ پوائنٹ ہے جو یوز ہوگا یہ وہ میسیجز ہیں جو ہم اس ای پی آئی کے تھرو بیجیں گے جس میں ہم نے سب سے پہلے اس کا بیہیوئر سیٹ کرنا ہے ہم بتا رہے ہیں کہ تم ایک text sentiment analyzer ہو جو کہ sentiment بھیجتے ہو اور اس کے بعد ہم بتا رہے ہیں کہ یوزر تمہیں جو ہے یہ particular text یا prompt پیجے کا جو ہم نے اوپر establish کیا یہ temperature جو ہے یہ creativity meter ہے chat GPT کا اور یہ define کرتا ہے کہ chat GPT کتنی variations word کی use کرتا ہے اور اس کے بعد جب ہمارے پاس یہ response آ جائے گا تو response میں سے sentiment نکالنے کے لیے ہم یہ code کی line use کریں گے آپ اس کو as it is use کر لیجئے گا یہ code ہم ساتھ publish بھی کر دیں گے description کے تو essentially یہ python کی کچھ lists ہیں جن کے اندر یہ code موجود ہوتا ہے ویسے میں آپ کو response دکھا بھی دوں گا اور اس کے بعد یہ جو sentiment ہے یہ ہمارا function return کر دے گا i don't like to play football تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں سے chat GPT ہمیں کیسے sentiment دے گا تو ہم simply اپنا یہ جو ہم نے function call کیا function بنایا ہے اسے ہم call کر لیں گے ہم کہیں گے sentiment is equal to get response from chat GPT اور اس کے اندر میں یہ input text جو ہے input text یہ use کر لوں گا اب ہم اسے execute کریں گے ہمارے پاس sentiment آ گیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ chat GPT نے ہمیں کیا sentiment دیا ہے print sentiment تو ہمیں جو sentiment ملا وہ negative تھا similarly اب میں اسی code کو ایک دو دفعہ دوبارہ کچھ examples کے لیے run کرتا ہوں جیسے اب ہم check کرتے ہیں ایک نیا sentence books very exciting ہم نے اسے run کیا ہم نے اسے run کیا ہمیں sentiment مل کیا تو یہ ہمیں positive sentiment مل گیا تو اس طرح ہم اپنی مرضی کے sentences جو ہیں ان کا sentiment chat GPT سے check کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اس میں آپ کے سیکھنے کے لیے کافی کچھ ہوگا تو یہ ایک بالکل آسان سی example تھی جس کو ہم نے use کیا so again آپ نے دیکھا کہ coding میں سے آپ لوگ گزرے ہو ایک touch دیا ہے کہ ہم ایک tool کو ایک technology کو use کر کے چھوٹی سی چیز بنائی ہے basically approach یہی رہے گی algorithm logic جو ہے وہ بدلتی رہے گی آپ اس کو large scale پہ لے جا سکتے ہیں ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے ایک چھوٹی سی building بنایا ایک چھوٹا سا گھر بنایا جس کے اندر آپ نے cement کا استعمال کیا انٹوں کا استعمال کیا بجری کا استعمال کیا چھوٹی چھوٹی units building blocks اور جب آپ بہت بڑی building بناتے ہیں نا تو majority میں وہی building blocks use ہو رہے ہوتے ہیں صرف sense develop ہو رہی ہوتی ہے architectural sense develop ہو رہی ہوتی ہے اور چھوٹی چھوٹی value additions ہو رہا جاتی ہیں اس کے اندر تو ہم اتنے time میں آپ کو اتنا دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر self learning کا جذبہ ہے اور آپ کو کسی کی انگلی کا weight نہیں ہے کہ آپ کسی کا ہاتھ تھامیں گے یا کوئی آپ کی انگلی پکڑے گا یا آپ کسی کی انگلی پکڑو گے تو یہ آپ کے لئے ایک اچھا start ثابت ہو سکتا ہے میری دعا ہے اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس سے اچھا start لے کے زندگی میں کچھ بن پاؤ گے thank you very much اللہ حافظ